بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے انہی دیکھے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار آپ کے ساتھ چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ اسے رائطہ بھی کہہ سکتے ہیں اس ریسپی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی سالن مغیرہ کی زودنے پڑے گی سمپلی روٹی کے ساتھ بھی یہ چٹنی بہت مزیدار لگے گی بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ٹماتر ٹماتر جو ہے تقریبا میں نے آدھا بلو لیا ہے اچھا جی آپ نے کوشش کر لیا کہ ٹماتر ریڈ کلر کیوں کیونکہ ریڈ کلر کے ٹماتروں کے ساتھ یہ ریسپی بہت اچھی بنے گی ویسے بھی آج کل ٹماتر کا سیزن ہے ٹماتر بہت پیارے بزار میں آئے ہوئے اچھا جی ٹماتروں کو میں نے سینٹر سے کٹ کیا اس کے اوپر سے میں نے کٹنگ کر دیا جسٹ اسی طرح ہم نے ٹماتروں کی کٹنگ کرنی ہے تقریبا یہ پانچ سے چھے عدد ٹماتر ہیں اچھا جی سارے ٹماتروں کی کٹنگ ہو گئی ادھر جناب ہم ایک پین میں تقریبا دو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے کوکنگ آئل اس میں ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے رائی دانے کا ہاف ٹی سپون سیرہ ایڈ کریں گے اور جناب پانچ سے چھے عدد میں نے لے لیا ہے لیسن کے جبے ان ساری چیزوں کو ہلکا سامنے فرائی کرنا ہے یہ ہم فرائی کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ریسپی میں بہت اچھا ہی خاص فلیور آئے گا رائی دانے سے ویسے بھی ایک کھٹا پن آ جاتا ہے ایک اچھاری فلیور آ جاتا ہے اچھا جی یہ ساری چیزیں فرائی ہو گئی اب ٹماتر جو کہ ہم نے سینٹر سے کٹ کیے تھے ٹماتر اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے چولے کہ آپ کو بلکل ہلکا رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آپ پر ٹماتروں کو پکنے دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں ٹماتروں کے جو چھلکیں ہیں ایزیلی ریموو ہو جائیں گے ایزیلی ان سارے ٹماتر کے چھلکوں کو ہم ریموو کر دیں گے سارے ٹماٹر کے چھلکے ریموف ہو گئے ہمارے ٹماٹر اس ٹائم پر بہت زیادہ سوف ہو چکے ہیں چمچ کے ساتھ ہلکہ ہلکہ سا ہم دوباتے جائیں گے اور یہ ٹماٹر جو ہیں بڑے ہی اچھے سے میش ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کو چمچ کے ساتھ میش کرنے میں پراؤبلم ہو رہی ہو تو آپ میشر کے ساتھ بھی میش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ فورڈ کے ساتھ بھی ٹماٹر بہت اچھے سے میش ہو سکتے ہیں ٹماتروں کو چمچ کے ساتھ ہم میش کریں گے ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہاف تی سپن پیسی سوپ میچ اور جناب ہم ٹماتروں کو اچھے سے میش کرتے جائیں گے ساتھ میں ٹماتروں کے اندر جو بہت زیادہ ٹماتروں کا جوس ہے اس سے بھی ہم خوش کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹماتر ہمارے چھٹ پر سے بہت اچھے طریقے سے ان کے اندر سے پانی خوشک ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے ٹماتر جو ہیں اچھے سے میش ہو جائیں گے اب یہ ٹماتر جو ہیں انہیں ہم تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں میں نے ڈال دیا تھا اور بہت اچھے سے اس ٹائم پر تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک میں نے کھیرہ لیا تھا اسے چاپ کر دیا ہے کھیرہ اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے پیاز کو چاپ کیا ہے پیاز ایڈ کریں گے تھوڑا سا سبس دھنیا باری کٹنگ کی ہوئی ہے سبس دھنیا ایڈ کریں گے دو سبس مرچ لی ہیں ان کی بھی میں نے باری کٹنگ کر لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس ٹائم پر اگر آپ کو اس میں نمک مرچ میں سے کوئی بھی چیز کم یا زیادہ کم لگے نمک یا مرچ آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے اچھا جی اچھی اس کی ہم مکسنگ کر دیں گے اور جناب ادھر اگر آپ پہنچ گئے ہیں آپ کو میرے چینل اچھا لگا ہے تو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے اسی طرح کی یونیک ریسپیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو اچھی لیکے لائک لازمی کیجئے گا مجھے اچھے چھے کمنٹس لازمی دیجئے گا لازم میں میں نے اس کے اندر چلی فلیکس اور تھوڑا سا پیسا سوکھا دھنیا ایڈ کر دیا اسے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا ساری چیزوں کی ہم نے اچھی سی مکسنگ کر دی ہے اور جناب آپ اس کی لک دیکھیں بہت ٹیسٹی یہ ریسپی ریڈی ہوئی ہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں دوپہر کے ٹائم میں کھائیں گرمیوں میں ایسی ریسپیز بہت ٹیسٹی لگتی ہیں بہت ٹیسٹی چٹنی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ